تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے یس وحدہ لا شریک چھو بے شما درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا جنہیں اللہ عز و جل نے تمام عالم کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بیجا تب ہم تمام تعریف شبن کے میں اس وحدہ لا شریک خدایت اللہ رب العزت نے تمام عالم کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر بیجا پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سپر بنین بے حد لاتے درود و سلام یہ میں بہدہ ہو لا شریک خدایت اسی نبی کی حسوس عالم اس خطر حسوسو رحمت و ہدایت و ما رسلنا کئی لہ رحمتا لیل یون قرآن میں یہ شما حسوس متقیمی موجو ویش عالم خطر رحمت اور جنہیں سب سے افزل اور ہر طرح سے کامل اور اکمل بنایا یعنی نبی رحمت ایم سوالو کیا یا سا چو ساروی خوط ابزل یا سا چو ساروی خوط کامل یا سا چو ساروی خوط اکمل ٹھیک شا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئنی چیز اسمانس فزیلت ابزلیت کمال اسمانس ہر کوئنی کلام اسمانس گفتار اسمانس گردار اسمانس ہر کوئنی چیز اسمانس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسم کیا ابزلیت ٹھیک شا اور تمام کمالات جن کی ذاتِ اقدس میں جمع فرمائیں اور ان کی اطاعت اور پیروی کا یوں حکم ارشاد فرمایا یعنی نبی رحمتاً حس اطاعت اور پیروی اطاعت چھا سمجھے من فرما برداری امس پت پت پاکون امس اتباع کریں ٹھیک شا یا پیروی کریں احت متعلق فرمو رب کائناتاً لکھو پارا نمبر ٹوینٹی ون سور احزاب آیت نمبر ٹوینٹی ون رب کائنات چھو فرماؤن لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس ودن حسن یعنی بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے یعنی بے شک حاصل چھو توں ہندی خودر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہز پیروی بہتر سائن خودر کیا چھو بہتر نبی رحمت انہز پیروی نبی رحمت انہز اتبا نبی رحمت انہز اتاعت نبی رحمت انہز فرما برداری آج چکرن بیان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ یا علیہ الرحمہ فرماوان اتبا یعنی پیروی کے معنی ہے کسی کے نقش و قدم پر چلنا آوہ سامجھویں پیروی آیا سامجھ اتبا آیا سامجھ اتاعت آیا سامجھ کیا بنن مفتی احمد خان یار خان نعیمی چکرن بیان دبا پیروی یا اتبا حکمانا گو کس ہندیس نقش و قدم پر پاکوڑ کس ہندیس نقش و قدم پر پاکوڑ یعنی یسو کاری سویجو کارو اتبا پیروی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی رحمت اللہ اندیس نقش و قدم پر چپاکوڑ یتیمو کار تیچ اس کارو یا اس نبی رحمت ہو 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 ہشنو یا کور پانی زندگی منز تیچ اس کاروڑ اور بیش مکام اس پیٹ فرموک پارا نمبر 28 سورے حشر آیت نمبر 7 پارا نمبر 28 سورے حشر آیت نمبر 7 پارا نمبر 28 سورے حشر آیت نمبر 7 اتندر فرموک وما آتاکم الرسول فخضوه وما نحاکم عنہ فنتہو یعنی اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے وہ لو یہ تای نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرو دیو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تای دیو سو رہتی ہو کیا کیا آسا مجھو یہو یہ تای نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیو دیو آتا کرو سو ریٹو مگر ستھی فرماؤں جسے باز فرمائے جسے منہ فرمائے تا ایم نش روزو پاتھ تا ایم نش روزو پاتھ تو کن چون گا سن یہ دیو سو ریٹو یہ منہ فرمائے ایم نش منہ کرو تا ایم نش روزو ٹھیکشا آیت ہوا لیکن ایم چا گیر آنی لیکن تا ایم چا پتھ کر گئت بوزنام ایم پتھ اس آیت مبارکہ کی تحت خزائن العرفان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے اس کا اتباہ کرو یعنی تمہیں اتباہ کرو یہ تا نبی رحمت حکم دیو تمہیں کیا کرو اتباہ یعنی پیروی سامجھ ہے پیروی آو سامجھ کیا ہوں شاو باز کش نبی رحمت الحندیس ناکشو کرد مس پر پاکون یعنی یہ تن چھنا اس پیروی شاو باز کش نبی رحمت الحندیس ناکشو کرد مس پر پاکون یعنی موکور تی شایس کا اچھوانا اتباہ اچھوانا پیروی ٹھیک شا یعنی نبی رحمت صل اللہ علیہ وسلم انہیں پیروی اتباہ کرو کیونکہ نبی رحمت صل اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اتاعت ہر عمر میں بات چکے ایم پتھ پارہ نمبر سورہ الامران آیت نمبر 31 پارہ نمبر 3 سورہ الامران آیت نمبر 31 آتماس فرموک فرموک یحبیبکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم سورہ الامران آیت نمبر 31 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 31 آتماس فرموک یحبیبکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم اللہ و یغفور رحیم اللہ تمہیں دوست رکھے گا اللہ تعالیت ہے ہوتے دوست کرے گا عزیز اللہ تعالیت ہے ہوتے دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اتاعت اس لیٹر اتاعت اس لیٹر اگر تے کروے اتاعت کم سنس نبی رحمتا ہوتے ات فرموک یحبیبکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم اللہ و غفور و رحیم اگر حسنت نبی رحمتا ہوتے اتاعت پیروی کروے اتو نورا بند بھتا ہوتے پانین دوست مانا ہوگا اور آزیز اور وہ آپ کو معنا کروے معاو thought اور یہ یوت نہیں کیا رب ہے بہشک بخشن والد مہربان تیکشا اور بیا کا عیت آئیتو عنہ آئیتو کے بوزاد 3 پڑڑا اس سے ہوتا یعنی سیرات وڈا کس نے اس پتا سے سیرات گئی کرو تمہن چیزہ چنہا چھڑا مانا سیرہ تو کمانا چھو لفظ سیرہ سیرہ دراصل سارا یسیرو سائرن مسیرہ یہ اسی سے نکلا ہے اسے ایم ایم از درامد کس سیرہ اسے سیرہ چھنا اس پارن یہ کاما چھو درامد سارہ سین ایلیف را زبر را سارہ سین ایلیف سا را زبر را سارہ سارہ یسیرو یا زبر یا سین یا زبر سی را دو را پیش رو یسیرو سائرن یسیرو را پیش سائرن سین یا زبر سائی را دو زبر رن سائرن سائرن و مسیرہ وہ زبر وہ میم زبر 저희 مرام سین یا ری yo всех پر را سین ی خو orient write مسیرو کا لوگ و مسیرہ وہ و کیڑی سن یا زبر و و مسیرہ وہ مسیرہ یا زبر را جس بڑہ رروز یا غیر سیرہ اور بر ہلا حیرہ صکرrait чего تو سیرہ جمال سارا اسی سے نکلا ہے اور جس کے لگوی مانا ہے یہ مانا چھو طریقہ چلنا طریقہ یا نیز کسے اور واقعات بیان کرنے کو بھی سیرت کہتے ہیں